بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مانو ٹیسٹی ویورز امید ہے آپ کا رمضان بہت اچھا گزر رہا ہوگا اور روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ بھرپور عبادت بھی کر رہے ہوں گے تو آج آپ کا افطار مزیدار کرنے کے لیے میں ایک نئی ریسیپی لائی ہوں یہ ایک لیبنیز ڈیش ہے اور اس کو لبنانی کباب بھی کہا جاتا ہے اس کو بنانے کے لیے جتنے بھی انگریڈنٹ شاہی ہیں وہ سب آپ کے گھر میں ہی موجود ہوں گے سو ویورز لبنیز کباب بنانے کے لیے میں نے سب سے پہلے لیا ہے پیاز ایک میڈیم سبز مرچے تین ادر اور دھنیا ایک موٹی بھر کے اور ان کو میں نے چاپر میں ڈال کر چاپ کر لیا ہے ہاف پیکٹ پاسٹا میں نے بوائل کر لیا ہے اور اب اس کو اسی چیز میں ایڈ کر کر چاپ کروں گی پاسٹا کسی بھی شیپ کا آپ دے سکتے ہیں اس کو بہت زیادہ باریک چاپ نہیں کرنا بلکہ تھوڑا موٹا سا چاپ کرنا ہے پاسٹا کو چاپ کر کے میں نے ایک بول میں نکال لیا ہے اب اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں بوائل کی ہوئے آلو آلو کو بوائل کر کے اچھی طرح سے میش کر لیا ہے اور اب اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں چکن کا کیمہ تو کیرے بنیم ایک پاؤ عام طور پر ان کبابوں کو چکن کے کیمے سے ہی بنایا جاتا ہے اور اب اس میں میں سالے ایڈ کر رہی ہوں جس میں سرک مرچ میں ڈال رہی ہوں دو چمچ اور کالی مرچ ڈالی ہے آدھی چمچ اس کے ساتھ ہی نمک ایڈ کر رہی ہوں آدھی چمچ اور سویا ساس دو ٹیبل سپون اس کے ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کروں گی گرم مسالہ ایک ڈی سپون اور اینڈ پیس میں ڈال رہی ہوں چارٹ مسالہ ہاف ڈی سپون ان سب چیزوں کو ڈال کر ہاتھوں کے مطب سے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے جب تک ساری چیزیں اچھی طرح سے مکس نہیں ہو جاتی اس کو مکس کرتے جائیں اور پھر اس میں ایڈ کریں دو چمچ لیمن جووس اور اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے جتنی اچھی طرح سے مکس کریں گے اتنا ہی چیز زیادہ مزیدار ہوگا تو ویئرز میں نے تمام انگریڈینٹس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور اب میں لے رہی ہوں دو عدد انڈے اور ان کو اچھی طرح سے پینٹ رہی ہوں اس میں تقریباً دو چٹکی کے برابر میں نے نمک ٹالا ہے اور اچھی طرح سے پینٹ لیا ہے اور اب جو بیٹر میں نے تیار کیا ہے اس کا چھوٹا سا پورشن لے کے اس کے میں لمبے لمبے شیف کے کباب بناؤں گی آپ کو یہ بھی شیف دے سکتے ہیں بشک گول بنا لیں سلنڈرکل بنا لیں سکوئر بنا لیں یا پھر زیادہ تر یہ والی شیف اس کی بنائی جاتی ہے جو سائیڈوں سے پوائنٹی ڈھوٹی ہے اور درمیان سے تھوڑا موٹا ہوتا ہے اسی طرح سے میں سارے کباب رول کر کے رکھ لوں گی اور اس کے بعد ان کو فرائی کروں گی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ جب بھی میں ویڈیو ڈالوں تو آپ کو فوراں مل جائے اور آپ نے اتنی مزیدار ریسیپیز سیکھ سکیں اور اپنے گھر میں بنا سکیں اور میں سارے کباب جسی طرح رول کر کے رکھ لیا ہیں اور اب باری آتی ہے ان کو فرائی کرنے کی دو ادر انڈے میں نے تھوڑا سا نمک ڈال کر بیٹ کر کے رکھے ہیں اب ایک کے کباب کو لے کر انڈے میں پہلے ڈپ کروں گی اچھی طرح سے اور پھر بریڈ کرم سے اچھی طرح کوٹ کروں گی اور آئل کو میں نے پہلے ہی ہیٹ کیا ہوا ہے میڈیم لو ہیٹ پر اس کو میں نے گرم کیا ہوا ہے اور میڈیم لو ہیٹ پر ہی اس کو ہم فرائی کریں گے ڈیپ فرائی کریں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے اندر تک پک جائے کباب کو پہلے ڈال کر اس کو تھوڑے کے لئے چھوڑ دیں تاکہ یہ سیٹل ہو جائے آئل میں اور تقریباً ایک منٹ کے بعد اس کو ٹرن کرنا ہے فوراں سے ٹرن نہیں کرنا نہیں تو اس کی کوٹنگ جو ہے وہ اس سے الگ ہو جائے گی کباب اچھی طرح سے فرائی ہو گئے ہیں اور اپنکر پروپ پر گولڈن کرر آ گیا ہے اب اس کو میں پیپر ٹاول پر نکال رہی ہوں اچھی طرح سے آئل نہیں چھوڑ لینا ہے تاکہ کھاتے وقت موہ میں آئل نہ آئے لیبنیس کباب کو کیچر بھی اچھلی گارلک ساوس کے ساتھ سیڑ کیا جاتا ہے اور افتاری میں یہ بہت مزیدار لگتے ہیں آپ بھی ضرور اپنے گھر میں بنائیں یقیناً آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بہت پسند آئیں گے اور افتاری کا مزید دوبالہ ہو جائے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ جزاکراللہ